نمسکر دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ دیپ سیدویدی اور آج ہم بات کرنے والے ہیں انڈیا الائنس کو لے کر انڈیا الائنس میں انترکلہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے سماجوادی پاٹی پرمو خکلیش یادو نے ایک بار پھر سے کانگریس پر حملہ بولا ہے اس بار انہوں نے آزم خان سے عجر رائے کی ہونے والے ملاقات کو لے کر کانگریس پر نشانہ سادھا انہوں نے بدوار کو کہا کہ آزم خان سے سبھی کو جو ہے ملنا چاہیے لیکن کانگریس کے نیتا اس سمیے کہا تھے جب انہیں فسایا جا رہا تھا انہوں نے آروپ لگایا کہ کانگریس کے نیتا بھی انہیں فسانے میں لگے تھے یو پی کانگریس کے ادھیکش عجر رائے آج آپ کو بتا دے کہ عجر رائے جو ہے وہ بیتے دن ملاقات کی اور اس کے بعد ماف کرے گا آج ان کی ملاقات ہونے والی ہے گروہر کو اور سیتاپور کی جیل میں بند آزم خان سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اس ملاقات سے پہلے عجر رائے نے کہا کہ بی جی پی کی اور سے دیش کی جن نیتاؤں کو پرتارت کیا جا رہا ہے ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گے اس لیے آزم خان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں یہ عجر رائے نے جو کی کانگریس کے پردیش ردھیکش ہیں انہوں نے کہا آج ان کی ملاقات ہونی ہے لگاتار اس پر سکی نظری بنی ہوئی ہے کہ اس ملاقات کے دوران کیا کچھ بڑی باتیں ہوں گی دونوں کے بیچ میں تو اس کو لے کر اکھلیش یادوں نے کانگریس پر حملہ بولا ہے دراصل رامپور کی کوت نے دو جن پرمان پتر ماملے میں سپانیتا اور پورو منتری آزم خان کو دوشی قرار دیتے ہوئے سات سال کار آواز کی سزا سنائی ہے اور اس ماملے میں ان کی پتنی تنزین فاطمہ اور بیٹے عبداللہ آزم کو بھی سات سات سال کی سزا سنائی گئی ہے آزم خان کی گرفتاری پر جو ہے اب سیاسی بیان بازی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آزم کی گرفتاری پر اکھلیش یادوں نے کانگریس پر بڑا حملہ بولا انہوں نے کانگریس نیتاؤ پر آزم کو فسانے کا آروپ لگایا چونکہ اجوے رائے ان سے ملاقات کر رہے ہیں جس کے بعد سے یہ بیان ان کا سامنے آیا ہے اس سے پہلے مدھے پردیش ویدھان صفحہ چناؤں میں سیٹ اور شیئرنگ کو لے کر بھی کانگریس اور سپاہ میں گھڑ بازی سامنے آئی تھی ایم پی میں کانگریس سے سیٹے نہیں ملنے سے سپاہ ادھکش جو ہے اکھلیش یادوں ناراضگی انہوں نے جتائی انہوں نے کہا کہ مدھے پردیش میں سماجوادی پارٹی سے کانگریس کی بات چیت ہوئی تھی جو پہلے سے ہماری پارٹی اور سنگٹھن کے پرتیاشی جیتے ہیں یا جہاں پر ہماری پارٹی نے اچھا ووٹ پایا ہے ہم نے انہی سیٹوں کے لیے بات چیت کی تھی لیکن کانگریس نے دھوکھا دیا موسیقی